السلام علیکم گوڈ مورننگ آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں لوگ سب خیریت سے ہوں گے جمعہ مبارک تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ریڈی ہو کر ویلوگ سٹارٹ کیا کیونکہ کالیج کے لیے لیٹ ہو رہا تھا اور ابھی بھی لیٹ ہو رہا ہے میں نے بولا جلدی سے ویلوگ سٹارٹ کرتے پھر جاتے ہیں کالیج اور آج جانا تھا مجھے پنگے باز پرینک والوں کے ساتھ پرینک کرنے بٹ کوئی ایشو ہو چکے اس وجہ سے شاید جائیں اور شاید نہیں بھی جائیں ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے اور باقی میرے آج پروجیکٹ کے انشاءاللہ فرسٹ کام کروں گا اور کمپلیٹ انشاءاللہ آج فرسٹ کام کروں گا تو آج کا ویلوگ یہیں سے سٹارٹ کرتے کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ لیٹ ہو چکا اور پاپا بھی ڈائٹیں گے کیونکہ صبح جانے وقت نہ ٹرافک ہوتا ہے تو کافی زیادہ لیٹ کالیج بہت چکا اور آپ کو دیکھ رہنے کے کالیج میں تھوڑا بہت فلال فرم رہا ہے کیونکہ صبح صبح کوئی نہیں ہوتا ہے اس لیے فلال فرمنا تو چلے ہم چندے کلاس یہ ویٹنگ روم ہے ہمارے کالیج کا جام لوگ ویٹ کرتے ہیں کلاس سٹارٹ ہونے کا ابھی میں ادھر ہی ویٹ کر رہا ہوں کہ کب کلاس سٹارٹ ہوگی اور یہ پورا خالی ماشاءاللہ سے میں نے یہ لوگو بنایا ہے اپنا اور اپنا پورا پروجیکٹ اپنے نام پہ بناوں گا شیبی موٹرز پر انشاءاللہ پورا پروجیکٹ بنے گا وہ بھی آپ لوگو کو دکھاؤں گا اور ایک چیز آپ کو دکھاتے چاہوں گا یہ فرسٹ لوگو لوگو ڈیزائن ہو چکا اور میں یہ ویزیٹنگ کارٹ کا پیچھ کھول چکا ہوں کہ آج دو چیز بن جائے لیکن دل نہیں کر رہا یہ کل بناوں گا کالیج سے چھٹی ہو چکی ہے اور الحمدللہ لوگو ڈیزائن کر گیا ہے دوسرا انشاءاللہ کل کروں گا آکے اور بھی کامیں سب کل ہوگا تھوڑا بوت آج کمپلیٹ کر لیے گار اگر اس ورے روڈ سے آؤ مجھے کالیج ڈیز یاد آجاتا ہے کیونکہ ہم لوگ روز جایا کرتے تھے اسی روڈ سے کیفے پیادا ناشتہ کرتے ہیں ہم لوگ تین چار دوست ہوتے تھے روز جا دے تھے وہ دن مجھے لازمی یاد آتا ہے کیونکہ جب میں صبح صبح آتا ہوں اور ہم لوگ کی کالیج کی چھٹی ہوتی تھی اور ہم لوگ لازمی کیفے جاتے تھے اگر اس ورہاں سے ناشتہ کرنے کیونکہ ناشتہ وہاں تاپی زیادہ بسندہ تو یہ میرا یاد آجاتا ہے میں کالیج سے آ چکا تھا اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا ہے اب جانا ہوں لیپ ٹوپ پہ کچھ کام ہے وہ کرنا ہے اور پھر تھم نیل وغیرہ بھی بنانا ہے ویڈیو اپلوٹ کرنے کے لیے میں اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہوں اپنا لیپ ٹوپ پہنے کر دیا ہے اب جلدی سے اپنا کام فینش کر کے فارغ ہوتا ہوں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے بھی یہ کام ہے تھوڑا سا پہلی سب کام ڈن کر چکا ہوں اور ویڈیو بھی اپلوٹ ہوگی اب میں جا رہا ہوں شاول لینے تھوڑا فریش وغیرہ ہونے کیونکہ صوبہ تھوڑا ٹھن لگتی اس واجے سے میں شاول نہیں لیا تھا اب میں جا رہا ہوں جلی سے شاول میں شاول لیا فریش وغیرہ ہو کر میں نماز پڑھنے کیا تھا ابھی نماز پڑھے کے آیا ہوں اب جا رہا ہوں کھانا کھانے اور آج کھانے میں بنایا میرا بلکل فیرویٹ بلکل فیرویٹ ڈیش بنایا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میرا فیرویٹ کیا ایسے تو آپ لوگوں کو پتا ہے فیرویٹ میرا چائنیز ہے ایک تو چائنیز تو بریانی کے ساتھ کمپیئر کر لو نا کہ بریانی کسی کو پسند نہیں ہوتا چائنیز پسند ہوتا ہے کسی کو چائنیز ہوتا تو بریانی تو مجھے چائنیز پسند ہے اور آج جو بن ہے وہ بھی میرا بہت زیادہ فیرویٹ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آج کیا بن ہے وہ یہ چیزیں مغز میرا بلکل زیادہ بہت زیادہ فیرویٹ ہے مغز میں بہت زیادہ شوک سے کھاتا ہوں یہ آج چکا ہے پلاو اور ساتھ ہی مغز دونوں بلکل فیرویٹ ہے میرا اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا یہ مغز دیکھ کر اور یہ پلاو دیکھ کر اب میں کھانا کھاتا ہوں کھانا کھانے کے بعد آپ لوگوں کو ملتا ہوں کھانا گا چکا ہوں اب میں جا رہا ہوں سیدھا شاپ کھول لیں کیونکہ فرائیڈے تھا اور فرائیڈے والی دن میں ہی کھولتا ہوں شاپ میں شاپ سے ڈائریک ٹیلیس پر آیا مجھے نیو خبر ملی ہے اور وہ خبر میرے لئے بہت افسوسناک ہے کیونکہ میرا دو توتہ بھاگ چکا ہے تینوں اڑ گیا تھا لیکن دو اڑنے والا تھا اور ایک کا پر چھوٹا تھا وہ نہیں اڑ پایا وہ نیچے تھا اس کو میں نے پکڑ لیا ہے اور جس میں دو اڑ گیا ہے میں دکھاتا ہوں وہ لوگ کیسے گئے ہیں یہ چیز نکل گیا تھا ایک کا یہ چیز نکلا تھا تو تینوں اڑ گیا ہے تین میں سے ایک ایرا اس کو میں نے پکڑ لیا تھا اس کو میں نے پکڑ لیا تھا اور باقی دوسرے والے کو نہیں پکڑا تھا وہ بھاگ گیا ہے دونوں بہت افسوس ہی ہوا ہے پاپا نے بھی ڈانٹا پاپا نے بولا جب تمہیں پان لانی آتا تو تم لے کر کیوں آئے تھے میں نے کہا مجھے کیا پتہ یہ لوگ نکال دیں گے کیونکہ نا وہ باکس نہ جام نہیں تھا وہ لوز ہو رہا تھا لوز ہونے کے وجہ سے کھولا اور چلے گیا ابھی ٹیریس پہ ہی تھی ماما تو میں شاپ پہ تھا انہوں نے مجھے کول کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے میں فوراں بھاگتے ہوگا ہے شاپ سے میں نے بولا یار دیکھوں پتہ نہیں کیسے بھاگ گئے یہ لوگ تو ابھی میں چاروں کو ایک ساتھ رکھ دیا اب سنڈے والے دن جاؤں گا تو نیو لے کر آؤں گا پھر ان کو نیچے رکھوں گا یار بہت افسوس ہوا اتنے مشکل سے میں لے کر آئے تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون کون سے نسل کے وہ میرے ساتھ کوئی گیا تھا لے کر آئے تھا چلو شروع میں تو کچھ ہوتا ہے نا کچھ انسان کو نہیں آتا تو کچھ غلط ہوئی جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہو گیا اب اول لے کر آئیں گے انشاءاللہ وہ پا لیں گے شوق اپنا پورا کر نہیں ہے اب بھاگ تو گئے افسوس کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے آپ پکڑا سکتے ہیں جس نے بھی پکڑا ہوگا اس کا نصیب میں جا رہا ہوں دوست کے پاس ان لوگوں نے بلایا آج کرکٹ کھیلیں گے تو میں نے بلایا چلو میں آتا ہوں تھوڑا سا بلوگ بھی بنا لوں گا کھیل تو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاؤں میں آپ لوگوں کو پتا ہے اور ریڈی کے خراب ہے تو اس وجہ سے نہیں کھل سکتا میں جا رہا ہوں اب ان لوگوں کے پاس میں آرام سے کروانا بنید اور میں نے جا رہا ہوں کتنا تیز یہ باپ آرام سے کیا کر رہا ہے بھائی میں آ چکا ہوں گھر دیکھنے میں مزہ نہیں آیا اتنا تیز تیز بھول کر رہے ہیں ایسا لگ رہے دا ایک جسی لی کا سر پھاڑ دیں میں نے کہا چلو مغریب کبھی تائم ہو رہا ہے گھر جاتے ہیں اب میں آؤں گھر اور اب سیدھا جاؤں گا سونے کیونکہ کافی زیادہ تھکان ہو رہی ہے مجھے میں ابھی سو کر اٹھا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں ایک گفٹ کی انبوکسنگ کرنے جو اس در سے آئی ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے وہاں سے آئی ہے گفٹ تو وہاں سے میرے لیے آیا ہے اور کچھ بابا کے لیے آیا ہے اس کا انبوکسنگ کرتے ہیں بہت زیادہ میں خوش ہوں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کیا گفٹ آیا ہے اور بتاتا ہوں کون لے کر آیا ہے میں نے ابھی تک یہ شوپر اپن نہیں کیا میں نے سوچا تھا کہ فریڈے والے دن یہ اوپن کروں گا کیونکہ جہاں سے یہ آیا ہے ادھر سب کو جانے کا بہت بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اور وہ جگہ ہے اللہ پاکم سب کو ادھر اپنے گھر کی زیادت کروائیں تو میں نے کہا تھا فریڈے کو ہی انبوکسنگ کروں گا کیونکہ ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں آیا کیا ہے بس یہ پتا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے گفٹ آیا میں نے کہا چلو دیکھتے اور آپ لوگوں کو بھی بتاتے کیا گفٹ آیا اور یہ لے کر آیا ہے میرے بڑے پاپا جب وہ عمرے تھے تو میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا تھوڑا وہ کلیپ جب میں ان سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے گفٹ دیا ہے کافی دن سے پڑا ہوا تھا میں نے اس کی انبوکسنگ نہیں کی تھی میں نے سوچا کہ آج کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو ماشاءاللہ یہ آیا ہے میرے لئے جبا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیا ہی باتیں وہاں کا جب وہاں کا کپڑا مل لائے اللہ پاک ہم سب کو وہاں کا ماں کی زیارت کروا ہے اپنے گھر کی زیارت کروا اپنے پیارے حبیر صل اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیارت کروا ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوئی جبا آیا ہے میرے لئے اس کو کھول کے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ میں کھول کے نہیں دیکھا ہے اور کافی زیادہ شوکے جب میرے پاپا آئے تھے جبا لے کر تو میں اس ٹائم بھی کافی زیادہ خوشتہ میں کافی چھوٹا تھا تو وہ میں پہنا اور ابھی وہ ہو گیا ہے مجھے کافی زیادہ چھوٹا ہے اس وجہ سے وہ میں پہنتا نہیں ہوں تو یہ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ اے 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 ماشاءاللہ یہ یہ میرے ہی سائز آج پتہ چل گیا کیونکہ جو پہلے والا جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا تھا اس کی خوشبو یار الگ ہی بات ہے اس کی خوشبو کی تو یہ چیز آ رہا ہے میرے لئے اس کو بھی ایسے رکھتے ہیں اس کو صحیح کر کے رکھ دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں کا جا نماز آیا ہے وہاں کی جا نماز میں نماز پڑھنے کی بات ہی کچھ الگ ہے یار بس ایموشنل ہو گیا میں کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جا نماز بھی آیا وہاں سے اور جا نماز نکالتا نہیں ہوں یہ ہے ٹوپی اور یہ ہے تذبی اور خجور پانی وغیرہ سبتہ وہ میں نے رکھ دیا فریش میں کیونکہ میں نے بولا خراب ہو جائے گا کافی دن سے پڑھا ہوں اور یہ ہے اتر یہ کافی اچھا اتر ہے میرا فیرویٹ تھا کیونکہ جب میرے قزن آئے تھے سودیا سے تو اتر لے کر آئے تھے اور میرے بڑے پاپا نے بھی یہی لے کر آئے تو اور یہ ہے جا نماز جا نماز کو نہیں چلو کھول لیتے ہیں انشاءاللہ اسی میں نماز پڑھا کریں گے ماشاءاللہ میرے پاپا بھی آئے تھے وہ بھی سب کے لئے جا نماز لے کر آئے تھے وہ ابھی بھی میرے پاس پڑھا ہوئے اور اس کو ابھی تک میں نے نہیں کھولا وہ ابھی تک پڑھا ہوئے تقریبا پاپا 3-4 سال پہلے آئے تھے تو وہ ابھی تک جا نماز ویسی پیک پڑھا ہوئے ابھی تک میں نے اس کو انبوکسنگ بھی نہیں کیا ایسی شوپر میں وہ پیک پڑھا ہوئے تو میں نے کہا کہ چلو یہ لے کر آئے آپ لوگوں کو دکھانا لازمی ہے تو اس کو انبوکسنگ کر لیتے ہیں اور باقی استعمال کرتے رہیں گے کیونکہ اتنی بڑی جگہ سے آئے بس آپ لوگوں کو یہی دکھانا تھا اور یہی انسان کے لئے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے کوئی گفٹ آئے اور وہ بھی اتنے اتنی بڑی جگہ سے تو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے پانا کہا کہ فارغ ہوں تو میں نے کہا چلو بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں تو آج کا بلوگ یہی پہ اینڈ کرتے ہیں لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کر دیں آپ لوگ اور ساتھ ہی بی لائک لازمی پریس کرنا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا آپ لوگ خیال رکھنا اللہ حافظ